ہومیو سٹیسز میں ہی ایک اور میکینزم ہے جس کو کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن یعنی اب پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ اسمو ریگولیشن ہو رہی تھی اور اس میں سارا کیڈنیز کا اور آپ کے جو پورا یونینیری سسٹم ہے اس کا فنکشن آ گیا تھا لیکن اسمو ریگولیشن کے ساتھ ساتھ تھرمو ریگولیشن ہونا بھی ضروری ہے تھرمو ریگولیشن means کہ جو ہیٹ ہے آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو منٹین کیا جا سکے اگر ہم پرسائز ٹرمز میں بات کریں تو it is defined as the maintenance of internal temperature within a range that allows cells to function efficiently اب اگر آپ کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو بھی آپ کے جو انزائیمز ہیں وہ ڈسٹروئے ہو جائیں گے آپ کی باڈی میں موجود فنکشننگ پروٹینز جو ہیں وہ کام نہیں کریں گی and your systems will start to shut down over a long period of time اور اگر بہت زیادہ ہے تو even instantly بھی لیکن اگر آپ کا ٹیمپریچر بہت کم ہو گیا ہے تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کی باڈی میں موجود بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہی کام کر سکتی ہیں آپ کے انزائیمز ہیں کچھ پروٹینز ہیں وہ صرف ایک نیرو رینج میں کام کرتی ہیں اسے کم یا زیادہ پہ نہیں کر سکتی تو اس چیز کو منٹین کرنے کے لیے جو میکنیزمز موجود ہیں وہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں thermoregulation میں اب جو animals ہیں اگر ہم ٹیمپریچر کی بیس پہ ان کو divide کریں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں وہ کیلو تھرمز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ نون مرٹی بریٹس ہیں فیشز ہیں فیبینز ہیں اور ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان سے منٹین نہیں ہوتا ہمیو تھرمز میں برڈ آ جاتے ہیں اور ان کا اچھی بات یہ ہے کہ ان کے باہر جتنی بھی ٹھنڈ ہو آپ اگر چلے جائیں یہاں سے نورت چلے جائیں وہاں پہ تھنڈ پڑی ہے نیگٹیو پہ ٹیمپریچر ہے آپ کے باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈیگری Celsius پہ منٹین ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ میکنیزمز جو ہیں وہ آپ کی باڈی نے خود اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو animals یہ باڈی ٹیمپریچر منٹین نہیں کر سکتے ان کے پاس ایسے میکنیزمز ہیں کہ وہ اپنے جو environment کا ٹیمپریچر ہے اسی پہ اپنی باڈی کی فنکشننگ کو possible بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے لیے میکنیزمز رکھے ہوئے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور division بھی ہے that is the source of heat یعنی کہ heat ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ باہر کی heat کو utilize کیا جا رہا ہے یا انٹرنل کو کیا جا رہا ہے اس کی basis پہ ہمارے پاس دو divisions ہیں we have ectotherms and we have endotherms اب ectotherms جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے اپنی metabolic heat تو کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑی quantity میں ہوتی ہے اب وہ بہت تھوڑی quantity میں ہوتی ہے تو وہ فوراں سے environment میں disintegrate ہو جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے body temperature کو maintain کرنے کے لیے environment سے جو heat آ رہی ہوتی ہے اس کو utilize کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس examples آ جاتی ہیں اس میں invertebrates ہیں fishes ہیں amphibians ہیں اور reptiles ہیں then we have endotherms endotherms جو ہیں they produce their own body heat through heat production as by product یعنی کہ ان کی جو metabolism ہے جو وہ perform ہوتی ہے اس میں heat جو ہے as by product جو ہے produce ہو رہی ہے اور وہ heat جو ہے وہ اپنا body کے temperature کو maintain کرنے کے لیے enough ہے اب endotherms کی example میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں birds اور mammals جو کہ اپنا body temperature maintain بھی کر سکتے ہیں اور internal heat کے تو ہی maintain کر لیتے ہیں اب human beings کے اندر خاص قسم کی strategies ہیں جو thermoregulation perform کرنے کے لیے ہوتی ہیں اب there is a thermoregulatory center in human body that is located in hypothalamus which acts as a thermostat اب thermostat کیا ہے thermostat ایک ایسا equipment ہوتا ہے جو temperature کو maintain کر رہا ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزوں میں لگا ہوتا ہے جیسے fridge کے اندر thermostat موجود ہوتا ہے اب thermostat آپ کے body کے اندر بھی ایک آپ کا special لگا ہوا ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ اس نے temperature کو maintain کرنا ہے وہ کہاں ہیں آپ کے hypothalamus میں یعنی آپ کے brain میں موجود ہے وہ کیا کرتا ہے وہ temperature کو detect کرتا ہے اور اگر کوئی irregularity ہے temperature بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے تو وہ corrective responses produce کرتا ہے corrective responses جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں وہ تو physical بھی ہو سکتے ہیں اور physiological بھی ہو سکتے ہیں physical میں ہمارے پاس sweating اور shivering کے responses ہیں جو آتے ہیں کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے heat بہت زیادہ ہے تو آپ sweating کریں گے اور sweating کے ثروہ آپ کا جو temperature ہے وہ maintain ہو جائے گا اور اگر تھنڈ بہت زیادہ ہے تو آپ shiver کرنا شروع کر دیں گے اور shivering آپ کا body temperature کو تھوڑا increase کر دے گی اب اس کے علاوہ جو responses ہیں psychological responses ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ اگر ہم بہت سارا warm environment میں بیٹھے ہوں یا cold environment میں بیٹھے ہوں تو ہمارے جو temperature receptors ہیں سکن میں وہ hypothalamus کو جب message send کرتے ہیں تو ہمارے brain کے higher voluntary centers ہیں وہاں تک وہ بات جاتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ feel the need to change clothing یعنی اگر آپ جیسے season بدل رہا ہوتا ہے سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہیں تو ابھی آپ نے let's suppose موٹے کپڑے پہنے میں اور آپ کو feel ہوتا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے تو what you will do is کہ آپ سوچیں گے اچھا گرمی آگی ہے تو آپ تھوڑے پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں یا اگر گرمی میں آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جا پنکھے کی ہوا نہیں لگ رہی یا ایسی وہاں پہ نہیں موجود تو آپ اچھا کوشش کریں گے اچھا بہت گرمی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایسی چلا لیتے ہیں یا پنکھے کے نیچے کی باڈی کو اور کچھ اتنا کرنا نہیں بڑھتا لیکن کچھ کیسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی باڈی کو واقعی کام کرنا بڑھتا ہے for example آپ تیمپریچر ریسیپٹرز ہیں وہ میسیج سینڈ کریں گے along the افیرن پاتھوے آپ کے جو ہے برین تک برین میں کیا ہے آپ کا ثرمو ریگولیٹری سینٹر ہے پھر اس میسیج کو منٹر پرٹ کرے گا اور آگے افیرن پاتھوے کے ثرو کیا کرے گا ایک میسیج بھیجے گا اور آپ کو سویٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی سویٹنگ میں کیا ہوگا کہ افیرن ہوگی جب سویٹ کی تو آپ کا بوڈی ٹیمپریچر خودی نیچے آ جائے گا اور یہاں پہ یہ ریسپانس انڈ ہو جائے گا on the other hand اگر آپ کا جو آپ کا ٹیمپریچر لو ہو گیا ہے بوڈی ٹیمپریچر ہے وہ اس کو انٹرپیٹ کرے گا اور وہ آپ کا بوڈی کو میسج بھیجے گا کہ آپ شیورنگ سے کیا ہوتا ہے کہ شیورنگ سے آپ کا بوڈی ٹیمپریچر ریز ہو جاتا ہے ریز کیسے ہوتا ہے بہت زیادہ مسئل مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک اور بھی پروسس ہے جو میں کیونکہ ایک بیلنس اچیف کر لیا گیا ہے اب جن فیزیولوجیکل ریسپانسز کے ہم بات کہ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کی بوڈی کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے اس میں کوئلڈ کے اگیس ہمارا مزے کا ریسپانس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلز کی جن کو ہم بول رہے ہوتے ہیں آسان الفاظ میں شبر شبر کو ہم مردو میں کپ 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 کا مطلب ہے کہ آپ کامنا شروع کر دیتے ہو اور کامتے کیوں ہوں کہ آپ بہت تھڑ لگ رہی ہو اس میں آپ کا بڑی ڈیمپریچر بڑھتا ہے بڑی ڈیمپریچر بڑھتا موسلز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پائلو ایریکشن ہوتی ہے پائلو ایریکشن کا مطلب ہے ایریکشن آف ہیر یعنی کہ آپ کی جو بڑی پہ جتنے ہیر فالیکل موجود ہیں وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور جنہیں ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا وہ رونگٹے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایریکٹ ہیر ہوتے ہیں آپ پوری بوڈی پہ وہ ایر کو ٹراب کرتے ہیں جب وہ ایر کو ٹراب کرتے ہیں تو فور سم ٹائم وہ جو ایر ہے وہ ایک انسلیٹر کے طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ انسلیٹر کے ساتھ آپ کا ایک اور ریسپانس بھی ہے کہ اس کیس میں آپ کا جو میٹیبولک ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے میٹیبولک ریٹ بڑھتا ہے تو زیادہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ زیادہ ہیٹ جو ہے وہ آپ کی اوور آل لیک آف ہیٹ یا لیک آف ٹیمپریچر کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے تو اس طرح سے بیوٹیفلی ہماری بڈی میں یہ میکنیزم موجود ہیں جو اس طرح کی ایمیجنسی سیچویشن کے ساتھ ڈیل کر سکتے تو یہاں تک میں نے آپ کی بڈی میں موجود ہومیو سٹیس سے ریلیٹید ہر چیز کو بتا دی ہے چاہے وہ آسف ریگولیشن ہو چاہے وہ ثمور ریگولیشن ہو چاہے وہ kidney کا structure ہو یا اس کے nephrons کا structure and function ہو ہم نے ہر چیز کو one by one great detail میں discuss ki ہے and I hope کہ now you understand it very well This is your biology instructor Zain Ularfine from tutoria. TK موسیقی موسیقی